بے دل کی ایک غزل سے ہم نے تین شعر منتخب کر کے ان کا مطالعہ شروع کیا تھا تو آج اس میں ان تین اشار میں آخری شعر آج پڑھیں گے یہ ان تینوں میں سب سے مشکل شعر ہے اور اس کا اشکال شائرانہ بھی ہے فلزفیانہ بھی ہے اور اس میں ایک عجیب طرح کی جمالیاتی تجریدی تہداری ہے تو تصور کو یا تخیل کو مجرد حالت میں تشکیل دینا اس کا اظہار کرنا اور اس میں گویا تخیل کے کینوس پر بننے والی مجرد تصویر میں ایک تہداری پیدا کر دینا ابحام تو ہو سکتا ہے لیکن کسرتِ معنی کسرتِ معنی کو گویا متحرک حالت میں منظر کے تمام اجزاء میں ایک جدلیاتی ربط کے ساتھ دکھانا یہ اچھے شائر کے بس سے باہر کی چیز ہے تو یوں سمجھیں کہ بے دل کے یہاں تسیل کا کردار بہت بنیادی ہے اور بے دل کا تسیل بہت منفرد ہے اس انفرادیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ تخیل آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے مصور کی ایک مصور کی بنائی ہوئی تصویر یعنی تخیل اپنے اختتام پر ایک ایمج میں ایکسپریس ہوتا ہے اپنے اختتام پر ایک تصویر ہے تو ایک فکری تخیل یعنی صورت اور معنی کی دوئی کو ختم کر دینے کا منصوبہ بنانے والا تخیل جو ایمج یا جو تصویر بناتا ہے اس تصویر میں گویا معنویت بھی مصور ہو جاتی ہے یعنی معنی کو مصور کرنے کا عمل یہ تصیل کا آلہ درجہ کا عمل ہے تو بے دل جس معنوی دروبست میں اپنے تصیل کو کام میں لاکر جو ایمج یا تصویر بناتے ہیں اس تصویر کے جو اجزاء ہیں جن سے وہ تصویر مکمل ہوتی ہے وجود میں آتی ہے ان اجزاء میں ایک باہمی جدلیاتی ربط ہوتا ہے وہ تصویر اپنی کلیت میں تو ساکن ہے لیکن اپنے تجزیے میں اپنے اجزاء میں اپنے تصویری اناثر میں بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ متحرک ہوتی ہے اور اس کے اجزاء جس نظام حرکت میں ایک دوسرے سے ہماہنگی پیدا کرتے ہیں اس ہماہنگی کی نویت جدلیاتی ہے یعنی بے دل ان اجزاء میں ایک جدلیاتی تعلق پیدا کر کے ایمیج کی تشکیل کرنے والی حرکت کو وجود میں لا کر دکھا دیتے ہیں تو بے دل کے تخیل کی یہ بہت بڑی انفرادیت ہے کہ اس کا تارو پود جدلیاتی ہوتا ہے یعنی اس کی تشکیل کرنے والے اناثر میں ایک سے زیادہ نسبتیں پائی جاتی ہیں اور دوسرے یہ کہ اس کے اناثر میں جو نسبتیں اور جو ربط پایا جاتا ہے وہ ربط گویا کسی ایک انصر کی نفی کر کے اس نفی کے نتیجے میں کسی اس نئے اسباتی انصر کی پیدائش کا عمل انجام دیتا ہے یہ بہت پیچیدہ تخیل ہے تو کیونکہ اس طرح کی تخیل کے لیے اس طرح کی ایمج میکنگ کے لیے معاونت کرنے والا یا ایک سگنیفیکنٹ مدد اور ڈیٹا فراہم کرنے والا نظام صورت ہماری تحویل اور ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر تخیل کی ساخت یا تخیل کو دیکھنے کے انداز میں پہلے سے تخیل کے نتیجے کو دیکھنے میں پہلے سے دیکھی گئی صورتوں کا بہت کردار ہوتا ہے تو بے دل اس کے بلکل برعکس بھی چلے جاتے ہیں اور وہ گویا تخیل ایک اندیکھے پن سے نمو پانے والے تخلیقی واہمے سے وہ تصویر سازی کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی بنائی ہوئی تصویروں میں تجریدی پن ایک ابسٹریکٹ الیمنٹ بہت فعال اور مرکزی حالت میں موجود دکھائی دیتا ہے یہ بے دل کے تصیل کی انفرادیت کا دوسرا مظہر اور ثبوت ہے اور تصیل کا تجریدی استعمال تصیل میں تصیل کی ساخت میں حرکت کو داخل کر دینے والا ایک پورا مربوط نظام یہ بے دل کے علاوہ ہماری روایت میں شاید ہی کہیں دکھائی دے بے دل اس حد تک منفرد ہیں ٹھیک ہے نا تو اب اس میں دیکھئے کہ یہ خوبی کیسے ظاہر ہے ان کے تخیل کی انفرادیت اس میں کیسے اظہار پاتی ہے اس کا جو تخیلی قماش ہے اس کا تجزیہ کرنے سے پہلے اس شعر کا ترجمہ کرتے ہیں اور ترجمے سے جڑے ہوئے مفہوم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درن سہرائے نومی دی کمی خواہد سراغ من کہ اس سہرائے ناومیدی میں یاس کے اس سہرہ میں کون ڈھونڈتا ہے میرا نشان ناومیدی کے اس لقو دق سہرہ میں کون میرا سراغ ڈھونڈنا چاہتا ہے ٹھیک ہے کہ از ہر نقش پائم کہ میرے ہر نقش پا سے میرے پاؤں کے میرے قدموں کے ہر نشان سے تا عدم خفتست عدم تک سوئی ہوئی ہے عدم تک پوشیدہ ہے عدم تک خاموشی سے پھیلی ہوئی ہے انقائی کہ اب یہاں ہم قرآت مختلف کر دیں گے اس میں دو قرآتیں ہیں اگر شیر کے قافیے کی ریایت سے دیکھی جائے تو یہ انقائے ہے تو ہمارے ہر نقش پاسے عدم تک سویا ہوا ہے ایک انقا یہ بھی معنی ہے اور دوسری قرآت سے انقائی اگر ہم کہیں تو اس سے اس کا مطلب ہوگا کہ عدم تک سوئی ہوئی ہے انقائی یعنی انقا ہونے کی حالت ٹھیک ہے نا انقا ہونے کی حقیقت وہ ہمارے ہر نقش پاسے عدم تک سوئی ہوئی ہے تو مجھے یہ دوسری قرآت سے اس کا مطلب زیادہ واضح نظر آتا ہے انقائی یعنی جیسے انسان سے انسانیت اسی طرح انقا سے انقائی ہمارا کل آلم یعنی ہم ایک ایسے آلم میں ہیں جو ہمارے وجود کا بھی احادہ کرتا ہے اور ہمارے شعور بھی اسی سہرہ سے متعین ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو ہم جس آلم میں ہیں اپنی حقیقت وجود اور اس کے اظہار کے ساتھ اپنی حقیقت شعور اور اس کے فیل کے ساتھ یہ سہرہ ناومید سہرہ یہ دونوں کا احادہ کرتا ہے تو یہ سہرہ جس میں میں اپنے وجود اور شعور کی کلیت کے ساتھ جس سہرہ کا باشندہ ہوں وہ سہرہ ناومیدی کا سہرہ ہے کوئی جواب ناومیدی کا ایسا استعمال اگر کہیں دکھایا جا سکتا ہے تو وہ بے دل ہی کے ہاں دکھایا جا سکتا ہے اور کہیں نہیں دکھایا جا سکتا واضح ناومیدی یعنی ناومیدی ناومیدی یعنی یاس تو بلکہ یاس پہ بے دل نے کئی جگہ کہا ہے زین آلم یاس ہم خانہ بے دل ہم سایہ انقہ ایک جگہ کہا ہے کہہ رہے ہیں کہ ناومیدی ابھی ناومیدی کھولتے ہیں کہ یہ آلم وجود و شعور آلم یاس ہے آلم ناومیدی ہے اب ناومیدی جو ہے ناومیدی کا عام استعمال یہ ہے کہ وہ مستقبل سے متعلق ہوتی ہے یعنی ناومیدی کی رینج جو ہے وہ آئندہ کی طرف ہے رفتہ کی طرف نہیں تو یہاں یہ آئندہ و رفتہ اور ماضی و مستقبل کا فرق ختم کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ یاس یا ناومیدی اس سہرہ کی حقیقت ہے اور اس سہرہ کا پورا نظام بودو باش اور سارا آہنگِ حرکت یعنی چلنا اور پہنچنا رہنا اور نہ رہنا یہ سارا کچھ جو ہے وہ وہ ناومیدی کے سبسٹنس سے بنا ہوا ہے آپ سمجھے ابھی اسے کھولیں گے کہ می خواہد سراغِ من کہ ناومیدی کے اس سہرہ میں بھلا کون ہے جو مجھے ڈھونڈنا چاہے گا بھلا کون ہے جو میرا نشان بوجھنا یا پوچھنا چاہے گا ابھی رفتہ رفتہ کھولتے ہیں لیکن ابھی اسے ترجمے سے جڑا ہوا مطلب سمجھنے کوشش کرتے ہیں کہ یہ سہرہ ایسا ہے کہ یہاں ناومیدی اس سہرہ میں رہنے والوں کو منجمد نہیں کرتی ساکن نہیں رکھتی بلکہ حرکت میں مشغول رکھتی ہے یہ دوسری بات پتہ چلی کہ یہ یاس ایسی نہیں ہے یہاں کا قانون ناومیدی ایسا نہیں ہے کہ لوگ مایوس ہو کر بیٹھے رہ جائیں اپنی جگہ پر جم جائیں یہاں یہ ناومیدی موجب حرکت ہے یہ ناومیدی یا ناومیدی کا یہ سہرہ اپنے باشندوں کو حالت سفر میں رکھتا ہے یہ نقش پا سے واضح ہوتا ہے تو میں اس ناومیدی کے سہرہ کا مسافر مقیم ہوں اب یہ دیکھیں کیسا ہوں نے ان کیا ٹھیک ہے تو میرے ہر نقش پاسے یعنی میری ہر حرکت وجود سے میں ناومیدی کے اس سہرہ وجود میں اپنے موجود ہونے کا جو دھب رکھتا ہوں اپنے موجود ہونے کے تقاضے کے طور پر جس حرکت کو اپنی ذات سے جاری رکھتا ہوں اور میں اس سہرہ کے ساتھ جو مسافرانہ تعلق رکھتا ہوں ٹھیک ہے نا اس تعلق کے ہر ہر نتیجے میں اس حرکت کے ہر ہر یونٹ میں صورتحال یہ ہے کہ اس سہرہ میں بننے والا مجھ مسافر کا ہر نقش قدم وہ اس طرح ہے کہ اس نقش قدم سے عدم تک ہر نقش قدم سے عدم تک ایک انقائی سوئی ہوئی ہے ایک انقائی جو ہے اس کا گویا وہ سوئی ہوئی پڑی ہے یہاں خفتست کے دو مطلب ہیں سوئی پڑی ہے اور دوسرے پھیلی ہوئی ہے اور تیسرا پوشیدہ ہے یعنی ایسی سوئی پڑی ہے کہ اسے جگایا نہیں جا سکتا کیونکہ جگایا جانے سے وہ پہچان لی جائے گی جگایا جانے سے اس کی کوئی شناخت پیدا ہو جائے گی تو ایک بے شناخت نشانی ایک ناقابل شناخت حقیقت یا ماہیت میرے ہر نقش قدم سے ادم تک سوئی پڑی ہے اب اس میں خوبصورتی ہے نقش پا ہر نقش پا سے ادم تک کے فریز میں یہ مطلب بہت ہی خوبصورت ہے کہ ناومیدی کا ایک مطلب ہے کہ ہر قدم منزل پر ہے اور منزل کہیں نہیں ہے ناومیدی یہاں مادومیت کے معنی میں ہے یعنی جب مادومیت کی فضا ہوگی تو اس فضا میں رہنے والے کی کیفیت تخیل تصور تاقل وہ مادومیت کی اساس پر استوار ہوگا نا تو مادومیت کی فضا میں رہنے والے قلب و ذہن کا حال کیا ہوگا مایوسی یاس یاس کا تعلق ادم سے ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سہرا جو صورت میں وجود ہے اور اپنی ساخت میں عدم ہے تو اس عدم کی طرح پھیلے ہوئے سہرائے ہستی میں میرے سفر کی روداد یہ ہے کہ میں اس کو جتنا بھی تیہ کرتا جاتا ہوں میرے سفر میں اس پر سبت ہو جانے والا میرا ہر نقش قدم گویا عدم سے متصل ہے یعنی عدم اس سہرا کی منزل ہے عدم اس سہرا کی حقیقت ہے کیونکہ حقیقت شیئ کا اوریجن بھی ہے اور شیئ کی منزل بھی ہے تو کیونکہ یہ سہرا ہی عدم کے مادتے سے بنا ہے لہذا اس کی منزل بھی مادوم ہو جانا ہے واضح ہے نا تو کہہ رہے ہیں کہ میرا ہر نقش قدم اس سہرا کی حقیقت یعنی عدم سے متصل ہے اور ہر نقش قدم یعنی ہر نقش قدم کہ بے شمار نقوش قدم ان سب کی پونجی جو ہے وہ عدم واحد ہے اب اس کو اپریشیٹ کرنے کوشش کریں کہ میرے نقش قدم وہم ہستی کی وجہ سے کثیر ہیں لیکن چونکہ مجھے یہ ہستی کے وہم کے نشانات ہیں حقیقت ہستی عدم ہے تو اس کے نشانات وہم میں اس کی حقیقت کا جن سویا پڑا ہے یعنی عدم ٹھیک ہے نا تو کہیں میری ہر حرکت وجود میں مادومیت چھلک رہی ہے اور میری صورت وجود اور اس حقیقت ہستی یعنی عدم تک جو فاصلہ بھی اگر ہے تو اس فاصلے کو انقائی نے بھر رکھا ہے اس انقائی نے جو ایسی سوئی ہوئی ہے کہ اسے جگایا نہیں جا سکتا جو ایسی بے شناخت ہے کہ اسے دکھایا نہیں جا سکتا جو ایسی گنگی ہے کہ اسے بلوایا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے تو انقائی جیسا جیسا میں نے ارس کیا کہ اس کو دو طرح سے پڑ سکتے ہیں کہ انقائی اگر پڑھیں گے تو اس میں بھی مطلب ایمیج میں زیادہ بڑا فرق نہیں آئے گا لیکن انڈ کیریکٹر نسبتا ٹھوس ہو جائے گا یعنی مسمہ بن جائے گا تو مسمہ اگر خیالی بھی ہو تو نسبتا ٹھوس ہوتا ہے لیکن اگر آپ صرف اسم کو استعمال کریں تو پھر اس کا وہ اتنا ٹھوس نہیں رہتا وہ کیریکٹر اور اس کیریکٹر کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے یعنی اسم میں پھیلاؤ ہوتا ہے مسمہ اسے محدود کر دیتا ہے یعنی اسم جب کسی شئے کا عنوان بن جائے تو اس شئے کے حدود کا پابند ہو جاتا ہے اور اگر اسم کو کسی شئے پر اپلائی کیے بغیر اس کی خالص حالت میں رکھا جائے تو اس کا پھیلاؤ لا محدود ہے یعنی اسد کسی کا نام ہے تو محدود ہے اور اسد کا اگر کوئی مصداق نہیں ہے نہ شیر نہ بہدر آدمی تو پھر اسد میں پھیلاؤ زیادہ ہے ٹھیک ہے نا یہ اصول ہے تو ان معنوں میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک واحد انقہ جو موجود ہے تو وہ ہی ہے معلوم ہے تو وہ ہی ہے ابھی انقہ کو سمجھتے ہیں انقہ خیالی پرندہ جو کہیں موجود نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو کہتے ہیں کہ انقہ یعنی خیالی پرندہ اس کائنات میں یہی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر موجود ہے تو انقہ ہے اگر معلوم ہے تو انقہ ہے اب اس کی خوبصورتی ہے نا اور دوسری صورت یہ ہے کہ انقہ ہونے کی حالت یعنی تصور میں آئی ہوئی مادونیت خیالی پرندے کا کیا مطلب ہوا کہ خیال میں تو وہ پرندہ ہے نا تو گویا ہم نے مادون کو لائق تصور بنا دیا اور انسانی علم کا بہت سارا حصہ اسی پر مشتمل ہے لوگ جاندہ ہم تصور مادونیت جو ہے وہ میرے ہر نقش قدم سے عدم تک پھیلی ہوئی ہے اب پہلے ہم اس شیر کے جو اہم کلمات ہیں ان کو کولتے ہیں اور اس کے بعد اس شیر میں کیا معنی آفرینی دکھائی گئی ہے بلکہ معانی آفرینی اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں پہلا فریز ہے سہرائے نومیدی عید کہتے ہیں حقیقی ہونے کی طلب کے پورا ہو سکنے کا امکان یعنی مجھے اس دنیا میں اس بات کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے کہ میں اور یہ دنیا حقیقی ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ سمجھنے کا ایک اتمینان بخش جواز بھی رکھتا ہوں کہ یا اس دنیا اور میرا حقیقی ہونا ذہن کو میسر آسکتا ہے قلب کو حاصل ہو سکتا ہے آنکھ کو فراہم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو حقیقی ہونے کی طلب کا امکان یہ امید ہے اور اس امید کی تشکیل میں ذہن قلب ارادہ وغیرہ سب ہم زبان اور ہم کار ہیں ٹھیک ہے نا تو ایک تو ناومیدی کا یہ وہ ہے کہ اگر حقیقی ہونے کی طلب تو پائی جاتی ہے حقیقت کا تصور تو کسی صورت میں موجود ہے لیکن حقیقت کا مصداق ہر پہلو سے ناممکن ہو جائے حقیقت کے مصداق کو پانے کا کوئی امکان نہ رہ جائے تو اس کو کہیں گے ناومیدی یاس یعنی یاس اسے نہیں کہتے کہ مکمل طور پر بے حقیقتی کے ماحول میں کھپ جانا یاس کہتے ہیں حقیقت کی تمنا رکھنے والے ذہن اور قلب پر غیر حقیقی پن کی حکومت کا انکشاف ہو جائے تو اس پر جو حال تاری ہوگا وہ یاس ہے واضح نا تو اب سہرائے نومیدی سہرائے نومیدی آپ سمجھیں میں اور میری دنیا ٹھیک ہے نا میں ایک ایسی دنیا میں رہتا ہوں جس کے حقیقی ہونے کا تصور یا خواہش مجھ میں پائی جاتی ہے اور اس خواہش اور تصور کو جو جو کرکٹر رکھتا ہے یعنی میں اس میں کا یہ حال ہے کہ وہ حقیقت یا وجود حقیقی کی تمنا میں جس نظام حرکت کو اپنی زندگی اور اپنا مقصود واحد بنائے ہوئے ہے اس نظام حرکت کی منزل بھی حقیقت کے بجائے وہم اور وجود کے بجائے عدم ہے یعنی وجود کی طرف میرے لپکنے کا نتیجہ عدم کا حاصل ہونا ہے حقیقت کی طرف میرے دولنے کا حاصل مادومیت کا انکشاف ہے یعنی میں وجود کو ڈھونڈتا ہوں مادومیت کی زمین پر اور مادومیت کی منزلوں میں میں حقیقت کو ڈھونڈتا ہوں غیر حقیقی پن کی اس دھند میں جس عدم سے قریب کرتا ہے اور وجود کے تصور کے قیام کو میرے لئے مشکل بناتا چلے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے دنیا اور میں تو اس ایسی دنیا میں جہاں حقیقت تصور اور طلب کے درجے میں رہتی ہے اور اس تصور اور طلب کی بھی جو بنیاد ہے وہ گویا بے حصولی کا یقین ہے مطلب میں کسی چیز کے حاصل نہ ہونے کا یقین رکھتے ہوئے اس چیز کو پانے کی دیوانہ وار تگو دو کروں یہ اس دنیا میں انسان کا کردار اور مزاج عمل ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کہتے ہیں کہ ایسی دنیا میں جہاں وجود کی حیثیت عدم کی دلدل پر بننے والے بلبلے کی طرح بھی نہیں ہے اس میں کس کو پڑی ہے کہ وہ میرا پتہ کسی سے پوچھے یا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرے یعنی اس ایپسرڈ دنیا میں اس صفاق محمل دنیا میں کس کو پڑی ہے کہ وہ مجھے اس لیے ڈھونڈے تاکہ وہ مجھ سے حقیقت کا تصور یا طلب مستعار لے یعنی یا وہ میرے ذریعے سے حقائق سے انسپائر ہو واضح نا مطلب ہم سب مادومیت کے مہرے ہیں مادومیت کے ایسے مہرے ہیں جن کو اعتبار اور وہم کے ہاتھ سے بسات پر چلایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں ایک نفسہ نفسی بھی ہے اور اس نفسہ نفسی کے پیچھے جو چیز کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت نہیں ہے مگر پرکشش ہے وجود نہیں ہے مگر تصور میں موجود تصور میں حاضر ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب اس کو میں کہنی پا رہا کہ بے حصولی کی یقین کے باوجود ناقابل حصول شئے کے لیے اس کی کشش سے مغلوب ہو کر حرکت کرتے رہنا یہ شعور کا مقدر ہے اس دنیا ہستی میں ایک ایسی پیچیدہ صورت حال میں ہم گرے ہوئے ٹھیک ہے نا تو اب اس میں کوئی دوسرا نہیں دیکھیں دوسرا ہونے کے لیے موجود ہونا شرط ہے ایک کا دوسرا دوسرے کا تیسرا ہونے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے نا کہ گلاس ایک ہے میز دوسری ہے چھت تیسری ہے تو یہ موجودیت کے سکیل پر ہے نا تو جو مادومیت کے پھیلاو میں گھری ہوئی دنیا اس میں دوسرے کا وجود ہی نہیں ہے اس میں پہلا ہی اپنے ہونے کو ایکسپیرینس نہیں کر پا رہا تو دوسرے کا کیسے وجود ہوگا آپ سمجھ گئے نا تو ایک مجرد اور محمل امومیت میں اس کو پڑی ہوئی ہے کہ وہ میری تخصیص اور انفرادیت کے ساتھ میرا نشان پوچھنا چاہے اور میں کون ہوں یعنی خود میرا یہ حال ہے کہ میرے ہر حرکت کا نتیجہ ایک واہماتی موجودیت سے ایک واقعاتی مادونیت کی طرف ہے میرا سارا سفر ایک واہمہ وجود سے ایک واقعہ عدم تک ہے ٹھیک ہے نا تو سہرہ نومیدی کھول رہتے نا تو سہرہ نومیدی کا مطلب یہی ہے کہ یہ سہرہ ہے اور اس میں نہ ہونے کا قانون چل رہا ہے یا اس چیز کو جو میں کہہ رہا تھا نا ان میں ایک جدلیاتی ربط ہوتا ہے ان کے تخیل کے کینوز پر بننے والی تصویر کے تمام جو ناصر ہیں وہ ایک دوسرے سے جدلیاتی ربط رکھتے ہیں تو آپ دیکھئے کہ یہ سہرہ ہے مگر یہاں قانون نہ ہونے کا چلتا ہے تو اس سہرہ کا ہونا نہ ہونے کی اساس پر قائم ہے تو نہ ہونے کی اساس پر قائم ہونے کے حدود ان حدود میں رہنے والا ذہن اور وجود وہ کس کیفیت کس کانٹنٹ کے ساتھ رہے گا وہ کیفیت اور کانٹنٹ ناؤمیدی ہے یاس ہے یعنی نہ کچھ تھا نہ کچھ ہے نہ کچھ ہوگا تو یہ زمانہ اس لیے ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ کچھ نہیں تھا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا زمانے کا مصرف یہ کہنے کے قابل بنانے بنانے کا ہے اور مکان اس لیے ہے کہ میں اس مکان کی یہ آئیڈیا میں عدم کے پھیلاؤ کو تصور کر سکوں زمانے میں زمانہ اس لیے ہے کہ عدم کے تسلسل کو تصور کر لوں اور اسپیس اس لیے ہے کہ عدم کے پھیلاؤ کا اندازہ لگا ٹھیک ہے بس یہ سہرائے نومی دی ہے اور یہ میں نے کھول دیا از ہر نقش پائم تا عدم مطلب بہت ہی خوبصورت ہے یہ تھوڑا سا غور کریں کہ یہ عدم وہ وہ عمر ہے کہ یہ سہرہ اس کے پھیلاؤ کا ایک ٹکڑا ہے تو اس سہرہ کی مادومیت سے اگر سازگاری پیدا ہو جائے تو اس سہرہ کی پرورش کرنے والا اس سہرہ میں اپنا جذوی اظہار کرنے والا لا متناہی عدم منکشف ہو جاتا ہے تو میرا کردار یا میرا کریڈٹ یہ ہے کہ میں اس سہرہ مادومیت کے حدود سے بھی آگے بڑھ کر اس کے origin of nothingness کی infinity اور لا متناہیت کو دریابت کر لیتا ہوں تو میرے ہر نقشف پا یعنی میری اس سہرہ کو سر کر لینے والی ہر حرکت وہ گویا اپنے مقصود کو حاصل کرنے میں کامیاب ہے یعنی میں سفر اس سہرہ میں اس محدود مادومیت میں کرتا ہوں لیکن لیکن میرے ہر قدم کے نتیجے میں مادومیت اپنی اصل اور غیر متناہی پن کے ساتھ منکشف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اور انقائی یا یوں کہ خفتاست خفتاست تو تصویر کو خوبصورت بنانے کے لیے کہ اس میں سوئی ہوئی ہے یعنی اس کی اصل یہ بیداری نہیں ہے جو مجھے راستے کی سیر کروا رہی ہے بلکہ وہ انقائی ہے جو میرے تمام سیر و سفر پر چھائی ہوئی ہے ایک ساکن وجود کی طرح جو نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے نہ کہیں پر ختم ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو انقائی انقا جیسے میں نے ارس کیا کہ خیالی پرندہ ہے اور اس کو سی مرغ بھی کہتے ہیں اور یہ حقیقت جسے کہتے ہیں اس کا استیارہ ہے حقیقت کہتے ہیں جس کی تاثیر واضح ہو لیکن وہ خود غیب میں ہو مخفی ہو حقیقت اس عمر کو کہتے ہیں کہ تمام نظام وجود اس کی اس کے تصرف سے چل رہا ہے لیکن وہ خود اس نظام وجود اور نظام شعور سے معورہ ہونے کی حالت میں حالت غیاب میں موجود ہے اس کا موجود ہونا نہیں پایا جا سکتا اس کا مؤثر ہونا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو اپنی تاثیر سے ظاہر ہے اور اپنی ذات سے غائب ہے اسے حقیقت کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ انقہ وہ جو لا مکہ میں رہتا ہے جس کا کوئی مکہ نہیں جس کا کوئی زمان نہیں جو تصور میں بھی نہیں سماتا جو صورت میں بھی سارا نظام وجود و شعور اس انقہ کی تاثیر کا نتیجہ ہے جسے پایا نہیں جا سکتا جسے دیکھا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا لیکن وہ مؤثر فی الوجود ہے مؤثر فی الوجود کا مطلب ہے کہ تمام موجودات اسی تاثیر سے اسی کے عمر سے موجود ہیں واضح نہیں تو اب کیونکہ مادومیت شعور کا کل اساسہ اور وجود کی یہاں پر کل مطا تو ہے لیکن اس دنیا اور آدمی کی موجودہ گون مادومیت کو ریالائز کر لینا بے سود نہیں ہے بے مانی نہیں ہے اس ریالائزیشن آف نتھنگ نیس کے نتیجے میں حقیقت اپنی ٹرانسینڈنس کے ساتھ اپنی تنظیح کے ساتھ اپنی ماورائی کے ساتھ قابل تعلق ہو جاتی ہے وہ تعلق اگر ذہن میں ہو تو تصور ہے وہ تعلق اگر قلب میں ہو تو تخیل ہے ٹھیک ہے تو دوسرا جیسے میں نے ارس کیا انقائی انقائی کو آپ سمجھ لیں لا زمانیت لا مکانیت لا موجودیت لا معلومیت ٹھیک ہے نا کہ جو معلوم ہونے سے بھی ماورہ ہے موجود ہونے سے بھی بلند ہے ٹھیک ہے تو مجھ مجھ پر حقیقت کا ذاتی وصف کھل سکتا ہے انقائی کے معنی کی سیر کرنے میں لا زمانیت لا مکانیت لا معلومیت لا موجودیت تو کہتے ہیں کہ میرے ہر حرکت وجود اور میرے ہر سفر شعور کا نتیجہ حقیقت کی ٹرانسینڈنس یعنی حقیقت کے ناقابل حصول ہونے کے وصف کا مزید انکشاف ہے اور کچھ نہیں یعنی میرا سارا حاصل حقیقت کے تناظر میں میرا سارا حاصل بے حصولی کے نئے نئے پہلووں سے روح شناس ہو جانے کے سوا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس بات کو سمجھیں کہ فرض کیا کہ میں ذات الہ کو مقصود وجود اور مطلوب شعور بناوں تو اب میرا یہ جتنا بھی سفر ہوگا یعنی میرا گیون شعور اور میرا حاصل وجود اپنے پورے نظام میں خدا کو مقصود بنا کر اس کی سمت جتنی بھی حرکت کر لے اس حرکت کے ہر نئے مرحلے پر اس کا ناقابل حصول ہونا اور زیادہ حقیقی اور زیادہ پرکشش ہوتا چلا جائے گا تو اصل حاصل یہ ہے کہ بے حصولی حقیقی اور پرکشش بن جائے اصل معرفت شہود یہ ہے کہ غیب بامانی اور پرکشش بن جائے ٹھیک ہے اس کو اب اس کو میں تھوڑا سا ذرا ترتیب سے نیریٹ کرتا ہوں کہ یہ دنیا جہاں شعور کا نظام بھی وہم انہ پر چل رہا ہے جہاں وجود کا سارا دھانچہ بھی ایک اعتبار وجود پر قائم ہے یعنی جہاں موجود ہونے کے تمام معنی عدم سے اقصد ہوتے ہیں ہم وجود کی تعریف عدم سے بے نیاز ہو کے نہیں کر سکتے جہاں عدم وجود کا دیفائنر ہے جہاں لا علمی سے علم کی شناخت ہوتی ہے ہم ایسی دنیا شعور و وجود میں رہتے ہیں تو اس دنیا شعور و وجود جو وہم انا اور وہم غیر پر کھڑا ہوا ہے اس میں بھلا کس کو پڑی ہوئی ہے بھلا وہ مجھے یعنی انسان کو یعنی اس شعور کو جو حقیقت کو پانا اور وجود کو بوجھنا چاہتا ہے اس کی تلاش کرے اور بلکہ یہ کہ اس کی تلاش کرنے کا اگر ایک حلکہ سا بھی جذبہ پیدا ہو جائے تو اس جذبے سے علم ناکی کے سوا ناکامی کے سوا نامرادی کے احوال کے سوا کچھ نہ حاصل ہوگا تو کون چاہے گا کہ وہ مجھے ڈھونڈ کر اپنی مسئیبت میں کوئی مسئیبت مول لے لے کیونکہ سب مادومیت کے اس قانون کے ساتھ مکمل سازگاری سے موجود ہو ہیں بے فکری کے ساتھ اتمینان کے ساتھ ایک میں ہوں جسے دھن لگی ہوئی ہے کہ وہ حقیقت کو ان اعتبارات میں تلاش کرے اور اس تلاش کے لیے اس نے اپنے وجود اور شعور کی تمام قوتوں کو یک سوئی کے ساتھ مصروف کر رکھا ہے تو اب اس ایسے جو یقیناً بے حصولی پر ختم ہوتا ہے تو اب بتا رہے ہیں کہ کوئی میرا نشان پوچھے گا تو نہیں میں خود ہی اپنا سراغ دے دیتا ہوں کہ میں اس دنیا نابود میں میں ایک مسافر ہوں جو اس سارے سہرائے نومیدی کو کھنگال رہا ہے نومیدی کا انکار کیے بغیر مطلب اصل علمیہ یہ ہے کہ میں یاس کا انکار کیے بغیر امید کا سامان ڈھون رہا ہوں ٹھیک تو اس وجہ سے میرے ہر میرے تمام حاصلات بے حصولی کے کسی نئے گوشے کو ایکسپیرینس میں لے آتے ہیں ذہن کے لیے اجاگر کر دیتے ہیں یہ پرانا تھی میں کہ نامرادی کو بھی نا پاریا جان عشق دکان نامرادی ہے نامرادی اور نومیدی ہم مانی اسی روایت نامرادی جان یہی پایان نامرادی ہے اسی روایت کا یہ شیر اور اگر جدید انداز سے دیکھیں نامرادی اس شیر میں ایک خاص قسم کا نیہی لزم ہے اور ایک بہت رچ پیسیمزم ہے یعنی نیہی لزم کہتے ہیں کہ علم اور ہستی کی پوری روایت کو اور اس روایت کے تمام مقدار کا انکار کر دینا یعنی علم اور وجود کی تمام تعریفات کا انکار کر دینا یہ نیہی لزم ہے اور پیسیمزم جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ خاص قسم کا ہے وہ خاص قسم یہ ہے کہ بے حصولی پر راضی تو ہو جانا لیکن حاصل کرنے کی کابش میں وقفہ نہ آنے دینا اب میں اسرار سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی اس ایک نکتے کو سمجھ کر اور اس کے ساتھ ایک سنجیدہ عملی احوالی اور ذہنی تعلق پیدا کر لے کہ بے حصولی کو اپنا مقدر جان کر بھی حصول کی تگو دو سے باز نہ آنا یہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اب اس قول کو لے کر اس سے ایک سنجیدہ تعلق پیدا کریں عمل کی سطح پر بھی احوال کے درجے میں بھی اور خیال کی اقلیم میں بھی تو اب دیکھا نا کہ اس طرح کے شیر ہمارے اندر ایک ذہنی توسیع پیدا کر دیتے ہیں ہمارے قلب کی تہداری میں اضافہ کر دیتے ہیں اور ہماری وجودی تہدیدات میں گویا لچک پیدا کر دیتے ہیں مضا ہمیں ایک وجودی توسیع میں ڈال دیتے ہیں تو یہ کم فائدہ ہے یہ فائدہ ہم سب کو ہر حال میں ہر وقت ہر مرحلے پر درکار ہیں اور پھر کہہ یہ شیر دو چار مرتبہ دو چار دن پڑھئے گا تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے علم میں بھی کچھ نئی پرتیں داخل ہو گئی ہیں اور میرے ہونے کے احوال بھی زیادہ رچ اور بامانی ہو گئے ہیں یہ شیر کا پائدہ نقد ہے یہ کر کے دیکھ دیجئے گا اور اس آدمی سے زیادہ کامیاب اور بامراد آدمی اس دنیا میں کون ہے جو علمی توسی اور وجودی تشکیل نو اور پھیلاؤ میں اضافے کے حال سے گزرتا رہے ہیں ہے ہے کے نہیں اس شیر پہ جو ہم نے نشست کی تھی اس پر مجھے بعد میں ایک احساس تھا ہوا کہ وہ اس کی تشریب بھی خاصی پیچیدہ ہو گئی تھی گو کہ مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوئی تھی تو اس کی ذرہ تسہیل کرنی مطلوب ہے کہتے ہیں کہ اس زمان اس دنیا یہ دنیا جو ہے وہ زمانی اور مکانی خاص ساخت رکھتی ہے یعنی زمان اور مکان کی تحدید کو توڑ کر یعنی زمان اور مکان کی جبری تحدید کو توڑنا ذہن اور زندگی کے لیے ممکن نہیں ہے یہاں علم اور وجود دونوں کی بیسک ڈیفینیشنز میں زمانیت اور مکانیت ایک لازمی اساس کے طور پر ہے ٹھیک ہے نگ زمانیت اور مکانیت کے بغیر نہ کوئی چیز معلوم ہو سکتی ہے نہ کوئی شئیع موجود ہو سکتی ٹھیک ہے تو قانون یہاں اور مکانیت ہے اور فنہ یا کسرت اور زمانیت کسرت سے مکان کا نتیجہ ہے اور حدوث زمان کا نتیجہ ہے تو زمان اور مکان کیونکہ بائنڈنگ پرنسپلز ہیں تو یہ دنیا حادث ہے اور کسیر ہے ٹھیک ہے نا تو اس دنیا میں انسانی وجود میں وہ صلاحیت انسان کے وجود اور اس کے شعور میں یہ قوت اور صلاحیت پائی جاتی ہے کہ خود کو زمانیت اور مکانیت کے بندھن سے بڑی حد تک آزاد کر والے یا حقیقت کا ایسا تصور اور اعتقاد قائم کرنے کی کامیاب کوشش کر لے جو زمانیت اور مکانیت کے حدود اسے مہورہ ہے ٹھیک ہے نا اس ساری دنیا زمان و مکان سے بنی ہوئی اس دنیا میں صرف انسان ہے جو حقیقت کے غیر زمانی اور غیر مکانی ہونے کے وصف کو اپریشییٹ بھی کر سکتا ہے اور کسی حد تک اس کا مظہر بھی بن سکتا ہے آپ سمجھیں اب اس انسانی ذمہ داری یا شرف کو نظر میں رکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ جناب یہ مستقبل سے بھاگا نہیں جا سکتا ماضی سے چھوٹا نہیں جا سکتا یہ مسئلہ ہے نا تو یا دوسرے لفظوں میں یہ زمانیت سے خود کو آزاد کروا لینا ممکن نہیں ہے تو اب اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خود زمانیت جو ہے یعنی زمانہ اپنی تاثیر اور خواست کے ساتھ یہ کوئی خارج میں موجود انٹیٹی نہیں ہے یہ تمہارے تصور تعلق کی پروڈکٹ ہے یعنی تصور تعلق کیا ہوا کہ تم نے اس عالم کی کسرت کے قانون کا خود کو پابند بنا کر ایک اور دو کا تصور پیدا کر لیا ہے میں اور تو کا واہمہ پیدا کر لیا ہے یعنی انسان نے کسرت اعفاقی سے مغلوب ہو کر خود اپنے آپ کو کسرت کی اساس پر قائم کرنے کا رکھنے کا عادی بنا لیا ہے جو اس نے اپنی حقیقت بند ترین انحراف کیا ہے تو اب دیکھیں میرا آپ سے تعلق یعنی میں ہوں آپ ہیں تو میرا میں ہو نا اور آپ کا آپ ہو نا گویا ہمیں زمانی وجود بنا دیتا ہے ہمیں مکانی وجود بنا دیتا ہے کیونکہ زمانوں مکان میں انٹیفائی ہونے والے موجودات یہ منو تو کی تقسیم کو حقیقی سمجھتے ہیں اور اس تقسیم یا اس منو تو کے اس فاصلے کو عبور کرنے کا کوئی تصور یا کوئی سکت نہیں رکھتے یہ صرف انسان ہے جو اس دنیا کے آئین کسرت کو اپنی حد تک توڑ سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ بتا رہے ہیں کہ تم جو منو تو کے تعلق کے قیدی بن گئے ہو ٹھیک ہے نا تم جو تو کو ایکسٹرنلائز کر لیتے ہو ٹھیک ہے نا تو یہ جو منو تو اور ان کے درمیان تعلق کی روایتیں اور عادتیں ہیں اس نے تمہیں عالم کسرت کی خوراک بنا رکھا ہے اور زمانے کا قیدی بنا رکھا ہے تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم تم اگر آج یعنی امروز کہتے ہیں وہ آج جس کی ذہن انسانی نے خارجی تشکیل کر رکھی ہے یعنی ایک زمانہ ایکسٹرنلائز ہو جائے تو اس کا یونٹ آج ہے ایک یونٹ آج ہے ٹھیک ہے نا تو حسن کلام کی غرص سے کہ اگر تم آج اپنے آپ سے اپنے آپ سے مراد یہ کہ تم اپنے تصور من سے جو تو کی بنیاد پر قائم ہے یعنی تمہارا تصور من کی اساس پر استوار ہے اور تمہارا تصور من تو کے حوالے سے بامانی ٹھیک ہے نا تو اگر تم آج خود سے باہر آ جاؤ تو کل کبھی نہیں آئے گا تو کل مادون ہے واضح ہے نا تو کہہ رہے ہیں بس اصل مرحلہ یہ ہے کہ وجود اور شعور پر زمانیت اور مکانیت کے اعتبارات کی حکومت سے بچنا ہے اور وہ بچنا انسان کی ذمہ داری ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے خود اپنے تصور اور اس تصور سے پیدا ہو جانے والی وجودی حد بندیوں سے خود کو نکال لے تو زمانہ اس پر بے اثر ہو جاتا ہے اور مکان کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا زمان ہو یا مکان ہو میرے وجودی اور شعوری سمجھوتے ہیں جو مجھے سکیڑنے کا کام کرتے تو کہہ رہے ہیں کہ زمانیت اور مکانیت کے سمجھوتوں سے اگر نکلنا ہے جنہوں نے تمہیں سکیڑ کر بیمانی بنا رکھا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسرت اور حدوث ان دونوں سائیکل سے خود کو بلند کرنے کی کوشش کرو اور تمہارا جو مرکز حدوث و کسرت ہے وہ تمہارا تصور من ہے اس تصور من سے اگر تم نکل گئے تو حدوث کا قانون تم پر اثر نہیں کرے گا اور کسرت کے ضابطہ تمہیں اپنا پابند نہیں بنائے گا یہ ہے اس شعر کا مطلب باقی اس کے شعری محسن تو بتائی دیا ہوں گے الفاظ کے